آج کا ویڈیو زیمیو کلکس زیمی فولیا یا جسے پاپلرلی زیزی پناٹ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں ہیں اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اس کو کیسے گرو کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ ایک بنے بنائے پودھے کو نرسری سے گھریب کر لائیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پودھا ہے تو آپ پھر اگر کوشش کریں تو بڑے آرام سے آپ اس سے کئی پودھے بھی بنا سکتے ہیں تو آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس سے ملٹیپلائی سے کرتے ہیں اور یہ بڑا ہی خوبصورت پودھا ہے جسے آپ سیمی شیڈ میں رکھ سکتے ہیں یا ایسی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں جہاں پر زیادہ دھوپ نہ آتی ہو اور یہ دورٹ ٹالرینٹ ہے یہ ایک ایورگرین پودھا ہے جو کی کافی گھروں کی خوبصورتی بڑھاتا ہے تو آپ کو آج میں قویقلی بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یہ دو طریقے سے ملٹیپلائی ہوتا ہے ایک تو آپ اس کے پتوں سے اس کو گروہ کر سکتے ہیں یا دوسرا جو اس کا آپ سٹم دیکھ رہے ہیں سٹم کو اگر آپ یہاں سے کاٹ لیں اور اس کو سیدھے پانی میں ڈال دیں تو وہ گروہ ہو جاتا ہے تو میرے پاس ایک ایسا ہی سٹم ہے جس کو میں نے کچھ مہینے پہلے پانی میں ڈالا تھا اور آپ کو میں آج دکھاتا ہوں کہ کیسے گروہ کر رہا ہے تو یہ دیکھئے دھیان سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے بلس پر دیکھائی دیں گے یہاں پر تو یہ بڑے آسانی سے پانی میں گروہ کرتا ہے اور آپ یہ میتھڈ ڈیوز کر کے اسے اپنے گارڈن میں ڈال سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے کرنا یہ ہے کہ سٹم کو کٹ لینا ہے اور نیچے کے کچھ پتوں کو ہٹا لیجے اور باقی کا پانی کسی کپ میں پانی بھر کر اس میں ڈال لیں اور دھیان صرف یہ رکھنا ہے کہ ہر ایک ستو دن کے بعد پانی بدلتے رہیں آپ دیکھیں گے کچھ ہی مہینوں کے بعد میں ایک یا دو مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ نیچے بلپس فرم ہونے شروع ہو گیا اور اس کے روٹس نکل آئیں تو بہت ہی آسان ہے اب جیسے یہ تیار ہے اس کو آپ مٹی میں لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کا پوٹنگ مکس پورس ہے یا گارڈن سوائل کمپوسٹ اور اس میں تھوڑا ریت ملا دیں کافی اچھا چلے گا تو یہ زیمیو کلکر زیمی فولیا ہے اور آپ اسے لگائیے ٹرائی کیجئے انجوائی کریں گے